السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے مدی کے آپ سب سے یہ ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ با آپ کے سامنے فراد روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلیبریٹ رہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتینے والا ہوں کیونکہ کچھ نئے روی ریگولیشن لاغو ہونے والے ہیں قوید کے اندر اگر آپ گھر پہ پیسہ بھیجتے ہیں تو تین پرسینٹ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا یہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے گرفتاری چیکنگ اور بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں ہمیں جب پکڑا جاتا ہے کتنے دن جیل کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو بہت بڑی خبریں ہیں جو لبگ قوید کے اندر بھی حالی فیلحالی میں جو چیزیں چل رہی ہیں لوگوں کو پکڑ دھکڑ چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا یہاں پہ اگر آپ قوید کے اندر رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے دھیان رکھیں سابدھانی بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی وفرہ ایریہ میں لگ بگ سات لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور یہ چوری کرنے کا کام کیا کرتے تھے انہوں نے الگ الگ طریقے کی چوریاں کی ہیں مطلب وائر وغیرہ بیچے اور جو ریت ہوتی ہے وہ ریت انہوں نے اٹھائی گاڑی وغیرہ سے یہ سارے کام کرے اس طریقے سے تو یہ سات لوگ پکڑے گئے ہیں تو اگر آپ بھی اس طریقے سے کہیں پہ چوری شگاری کر رہے ہیں دھیان رکھیں سابدھانی بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اور یہاں پر منسٹری طرف سے بھی اپ ڈیٹ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے چاہے وہ لیگل ہوں یا پھر کسی بھی طریقے سے اللیگل ہوں مگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کوئی قانون کا اولنگن کرنے بہت سارے لوگوں کو تب بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے جب لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو اگر کسی بھی بندے کو پکڑا جا رہا ہے تو نورمل ہے بندہ مطلب کوئی اس پر اولنگن نہیں کسی طریقے کا فائن نہیں کوئی مقدمہ بغیرہ نہیں کچھ نہیں تو لگ بگ اس کو ایک مہینے کے اندر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کسی بندے کے اوپر کوئی لون وغیرہ ہے کوئی مقدمہ ہے اس طریقے سے کچھ وہ کارنامے کر کے اپنے کام سے بھاگا ہے تو لگ بگ ایسے بندے کو زیادہ سمیں لگتا ہے اور وہ سمیں اس کے حساب سے لگتا ہے جو اس کے اوپر کیس وغیرہ چلتا ہے جو مقدمہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس پر سمیں لگتا ہے لیکن نورملی جو بندہ ہوتا ہے اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہے اپنے کفل کے پاس سے بھاگیا کمپنی سے بھاگ گیا کوئی مقدمہ وغیرہ کچھ نہیں ہے کوئی لون وغیرہ کچھ نہیں ہے تو ایک مہینے کے اندر اس کا پورا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب بات کر لیے دیں اب بہت سارے لوگ یہ چیز اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم خادم کے ویزا کو ٹرانسفر اپنے کیسے کر سکتے ہیں کیسے نہیں تو یہاں پر منشٹری نے اپڈیٹ دیا ہے کہ اگر آپ خادم ہیں مطلب ایک کفل سے دوسرے کفل کے پاس میں جانا چاہتے ہیں تو دونوں کفل کا سمجھوتا ہونا چاہیے دونوں کے سگنیچر وغیرہ ہونے چاہیے دونوں کفل ایگری ہونے چاہیے جو آپ کو ٹرانسفر دے رہا ہے ویزا کا وہ بھی آپ کے سگنیچر کرے گا اور جو لے رہا ہے وہ بھی اور دونوں کے سمجھوتے کے ساتھ ہی آپ جو ہے ایک دوسرے کے پاس جا پائیں گے ادھروائی اپنے ویزا کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے یہ only کفل کے لیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ چھٹی آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ نئے قائد قانون ہے اور آپ نے جو ہے پرمیشن بھی لینا ہوگا کس سے لینا ہوگا اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ خادم لوگوں کے لیے ہیں جو کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں تو اگر آپ چھٹی آ رہے ہیں تو آپ چار مہینے سے زیادہ قویش سے باہر نہیں رکھ سکتے اگر چار مہینے سے زیادہ آپ قویش سے باہر رکیں گے تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا اپنے کفل کو فون کر کے بولنا پڑے گا کفل منشٹر میں جائے گا وہاں پہ وہ بتائے گا اس کے بعد ہی آپ رکھ سکتے ہیں اگر چار مہینے سے زیادہ آپ رکھتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی دیس میں تو آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا پھر آپ کو بلیک لسٹر جو ہے اس میں ڈال دیا جائے گا تو آپ جب گھر پہ جاتے ہیں چھٹی وغیرہ میں کسی بھی مسئلے کو لے کر تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس چیز کو بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں اور وہ چھٹی جو ہے اپنے سوچتے ہیں کوئی نہیں آرول کروڑ والے لیکن آپ کو کفل کو اطلاع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیدی ہیں آپ پہ جو لوگ اپنے گھر پہ پیسہ بھیجتے ہیں دیکھیں ابھی کیا کچھ کنٹیو میں اس چیز کو لاغو کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس چیز کی اب مانگ کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے اس سے کافی زیادہ جو کوئیت کی ارت ویوستہ ہے اس میں کافی زیادہ صدراؤ آگا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جی ٹی بھی ہے اس میں کچھ بڑوتری نظر آئے گی بہت ساری چیزوں میں یہ جو پیسہ ہے یہاں پر رکے گا اور جو بھیجا جاتا ہے جتنا بھی لوگ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب ہی پہ کسی بھی کنٹیوں میں وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو سب ہی پہ تین پرسینٹ ٹیکس لگانا چاہیے کیونکہ اس چیز کو سعودی عرب نے لاغو کر رکھا ہے اور بھی بہت ساری گھنٹیاں ہیں بہت ساری گھنٹیوں نے اس چیز کو لاغو کر رکھا ہے تو یہ جو چیز ہے ہمیں بھی لاغو کرنے چاہیے کیونکہ ابھی آپ کوئیت کے اندر سے پیسہ بھیج رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیکس وغیرہ پی کرنا نہیں پڑتا ہے آپ کو لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اب آپ کو تین پرسینٹ دینا بڑا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی بندہ جو ہے ایک سو دینار گھر پہ بھیج رہا ہے تو اس کو تین دینار گورنمنٹ کو دینا ہوگا اور آپ کے گھر پہ جو آئیں گے وہ ستانمیں دینار آئیں گے اسی حیث آپ سے ایک ہزار دینار کا پانسو دینار کا آپ خود لگا سکتے ہیں کتنا ہو جائے گا کتنا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کے گاہ گناہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ لاکو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کے بارے میں ضرورت آئے گا اب بات کر لیتے ہیں بہت بڑی خبر آ رہی ہے بہت ساری جگہوں پر چیکنگ گارہ چل رہا ہے لگ بگ ایک ہی دن کے اندر جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے وہی ہے تین سو تیتالیس لوگوں کی اور اس میں جو ہے ہر طریقے کے بندے پکڑے گئے ہیں جن کے پاس میں سویل آئی ڈی کارٹ ہیں جن کے پاس میں نہیں ہیں اور ایسے بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جو بینہ آپ نے پروف وغیرہ کے بینہ ویزا کے قویت کے اندر انٹر کرے تھے مطلب ووڈر سے کسی بھی طریقے سے وہ لوگ چالوی جسے جو تھے وہ انٹر کر گئے تھے تو اگر آپ کہیں پہ بھی کام کاج کر رہے ہیں تو سب ہی جگہ پہ اس ٹیم پہ کافی زیادہ چھانمین چل رہی ہے ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے چیک کیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ غیر کانونی طریقے سے کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ غلط کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے ساری چیزیں چل لیا ہیں اب بات کر لیں آپ ہے اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آرہی ہے نکل گئی یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کہیں پر بھی کہیں پر بھی کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو دھیان رکھئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ہم آور ٹیم کہیں دوسری کمپنی میں کسی دوسری کپل کے باس میں کسی دوسری جگہ پہ جائے کہ اپنے کام سے ہٹ کے کر سکتے ہیں یا نہیں ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اپنی ہی کمپنی میں آپ دس کی بجائے بارہ گھنٹے کر رہے ہیں چودہ گھنٹے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گھنٹہ میں نے دوٹی کر لی اور اس کے بعد میں چار گھنٹہ وہاں پہ لگا دوں آور ٹیم ہو جائے گا اور میری سائٹ سے یہ انکم ہو جائے گی تو ایسی غلطی ابھی آپ بلکل نہ کریں کیونکہ ابھی قویت کے اندر کافی زیادہ دھیان رکھا جا رہا ہے چیکنگ ہو رہا ہے تو اگر آپ آور ٹیم کرتے ہوئے پکڑے گئے کسی دوسری کمپنی میں اور آپ کا سیویل آئیڈی کارٹ دوسری کمپنی کا ہے کسی دوسری کام کا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر آپ کو نہیں دیکھا جائے گا اگر آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو قویت سے بلکلشٹ کر کے بھیج دیا جائے گا تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے یار میں کام تو وہی پہ کرتا ہوں لیکن میں پارٹے میں مجھے کام مل رہا ہے ایسا وہ ساری چیز ہیں تو آپ اس کے چکر میں آپ جو ابھی فلحال میں کر رہے ہیں پرزنٹ میں وہ بھی آپ اپنا ختم کر لیں گے تو ایسی غلطی بلکل نہیں کرنی ہے آپ بات کر لیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے جو لوگ چھٹی آنا چاہتے ہیں اس ٹیمپے تو کیا وہ صحیح رہیں گے یا غلط رہیں گے ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا میں اس ٹیمپے چھٹی آنا چاہ رہا ہوں اور مجھے دو مہینے کی چھٹی چاہیے تو یہ صحیح ہے کیونکہ ابھی فلائٹ کی بندیس کی بات ہے ہم سر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا فلائٹ کا تو ایسی ہے بھائی بیماری آتی ہے جاتی ہے سب وائرس چلتے رہتے ہیں اگر آپ کا شیوڈول صحیح بیٹھ رہا آپ کا جو اٹیم ٹیولا صحیح طریقے سے بیٹھ رہا تو آپ آرام صحیح ٹیمپے آ سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی ہے فلائٹ کی بات کریں یہ خبریں ہیں کبھی تو جب وائرس فیلے گا تو آرامل کنٹیو کی سبھی جگہ کی فلائٹ کو بند کیا جائے گا خالی قویت کی فلائٹ کو بند نہیں کیا جائے گا یہ چیز کا دھیان رکھے گا باقی یہی تیاریت کی کچھ انفرمیشن جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دی ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں آپ اپنا خیلے لگنی فیم رو رو خیلے لکھیں ٹیک کیا اور بائی بائی